کیا ہوا جب بجلی کنیکشن لینے گئے ہوں گے نرائن مورتی تو کیا ہوا ہوں گا یہ ایک اندازہ میں لگا جب ان کو دو پی سی خریدنے تھے تو ان کو شاید دو سال لگے تھے بینگلور سے دلی چکر کٹتے ہوئے دو پی سیز کے لیے آج کل ہمارے جو یوہ پیڈی یہاں پر آئی ہوئی یہ تو صرف دکان کے اندر گھستے ہیں اور ایک لیپ ٹاپ یا آئی پیڈ لے کے باہر آ جاتے ہیں تو اتنی تکلیف سے گزرے تو کیا ظاہر ہے کہ اب بھی بھی ایسی کچھ مشینیں ہوں گی جن کو بلانے میں خریدنے میں امپورٹ کرنے میں اتنا وقت لگتا ہوگا اب تو ایسا لگتا نہیں کہ تو کہاں جا کر پھر چیزیں اٹک رہی ہیں کونسی چیزیں اٹکی ہوئی ہیں اور کیا اس کو لیکے کوئی ہوپ نہیں ہے دیکھیں مہراج اگر ایک نرائن مورتی نکلے تو وہ اس لیے نکلے کیونکہ ان کے اندر ایک الگ ایک زنون تھا کچھ کرنے کا دیکھیں دوسرا کیس دیکھیں لکشمی مرتل جی کا اپنے خود کی دیش میں دو پلانٹ لگانا چاہتا تھا جس سے صرف لاکھوں جابز ڈائریکٹ اور کم سم چھ ساتھ لاکھ جابز انڈائریکٹ جابز کریئٹ ہوتے سٹیٹس کو بنیفٹ ہوتا وہ نہیں لگا پائے الٹی میٹو تھک کے چلا گیا پاس کو بھی یہاں بیٹھا ہے جو سب سے بڑا ایف ڈی آئی تھا یہاں پر وہ ابھی ابھی تک بیٹھے انہوں کو زمین ملی ہے نا پورٹ ملا ہے نا ان کو مائنز ملی ہے پرابلم ہے سمال انٹرپرائزز کے لیے پروبلم ہے میٹ کے لیے پروبلم ہے سمال کے لیے پروبلم نہیں ہے سمال انٹرپرائزز کافی آسانی سے اگر وہ مینوفیکچرنگ میں نہیں ہیں تو فلرش کرتے ہیں انڈیا میں لیکن تو پھر وہ سمال سے بگ کیسے بنیں گے تو پھر سمال بزنس کسی کو کھولیں گے اسی لیے ایسا ہو رکھا ہے کہ 98% of the businesses in india are micro and small enterprises گریجولی بنیں گے ایسا نہیں بنیں گے سمال کمپنی and infosys was small آپ کو آپ نے جب شروع کیا بزنس تب سے اب جہاں پر ہیں وہاں آنے میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ جیسے آکار بڑا ہونے لگتا ہے بہت دکتیں بڑھ جاتی ہیں یا یہ آسان ہو جانا چاہی ہے کیا آپ کے profit بڑھ جاتے ہیں آپ کا turnover بڑھ جاتے ہیں لوگ زیادہ ہوتے ہیں ہاتھ میں پہلے the financial market was totally manually operated ابھی سب change ہو گیا ہے اب تو الیکٹرونک اور سب easy ہو گیا ہے سب تو چیزیں آسان ہوئی ہیں بزنس ڈاؤن ہوئے ہیں financial market میں جتنے large scale پہ آپ کا expenses ہوتے ہیں technology میں اور staff پہ offices پہ اتنے revenue نہیں ہیں پچھلے 7-8 سال سے نہیں technology بدل گئی ہے technology بھی کیا help کر رہی ہے چھوٹے businesses کو technology کی cost acquire کرنا بہت زیادہ ہو جاتا ہے technology میں ایک عجیب سا ویرودہ بھاس ہے جہاں انڈیا میں tcs infosys vipro cognizant ایسی کمپنیاں ہیں جنہوں نے پورے ورڈ کی بہت ساری بڑی بڑی organizations کو fortune 500 organizations کو اچھے اچھے software مہیا کرائے ہیں اور انڈیا کو بہت سارا foreign exchange اور ان کو tax break ملے ہیں وہیں انڈیا میں ایک تیلی کے علاوہ دوسرا کوئی software سنائی نہیں دیتا ہے تو IT کا کچھ فائدہ ڈائریک فائدہ انڈیا لوکل بزنیس کو نہیں مل گا ہم فراری کا software بناتے ہیں لیکن ہم اپنے بزنیس کے لئے اپنے شرما جی ورما جی کے لئے کوئی software نہیں بنا پائیں جو ترانت 500 روپے میں چل جائے کیونکہ اس پہ ڈے ون سے ہر طرح کا ٹیکس اور ہر طرح کی لائسنسنگ ہے یہ بہت بڑی business opportunity آپ لوگ کے لئے سب management students آپ کو سوال پوچھنا چاہیں گے جی جی پوچھیں sir i have a question related to what sir told that establishing business is easy but growing business is very difficult and whatever india has got rank 32nd rank and i think global happenings have also contributed to it at global level we have discussed about POSCO case it took a long time for that environment license that there was political instability in today's newspaper it was about a micro finance it has to shift its office from Hyderabad to Mumbai that means there is political instability single plant government was not in favor her of settling that plant there that means we in ourself are distributed in many parts and we are not able to contribute as a unit so is this sir sir آپ کیا جانا چاہ رہے ہیں کیوں نہیں ہوتا ہے یہ sir yes sir لیکن اس میں یہاں پہ یہ بھی جانا چاہوں گا اگر سنگور کا ادھارن ہوئے کوئی اور ادھارن ہوئے یا تیلنگانہ کی قرآن کوئی بدل رہا ہے جنتا کی جو اچھا ہے وہ بھی سنی جائے گی یا پھر صرف بزنس کا فائدہ دکھا جائے گا تو جنتا کی اچھا کیا ہے جنتا کی اچھا یہ ہے کہ میں اگر ڈلی سے کوئی سامان خرید ہوں اور میرا لکھنو میں گھر ہے تو میں اگر گاجی آباد سے سامان خرید کے میں لکھنو لے جاتا ہوں تو کوئی دکت نہیں ہے لیکن گاجی آباد سے سٹا ہوا ڈلی ہے ڈلی سے میں لکھنو خرید کے لے جاتا ہوں تو اسٹیٹ چینج ہو گیا تو سیلس ٹیکس چینج ہو گیا تو فارم ٹھرٹی ون لگے گا کی فارم سی لگے گا یہ بڑی عجیب سی بات ہے جنتا تو یہ چاہتی ہے کہ پورا کنٹری ون کنٹری ون انڈیا ون سلیوشن میرے خیال سے بہت بڑا یہ سوال جو آپ کا تھا صرف ہم جنتا کی سوچیں یا پونجی پتی کی سوچیں ان دونوں کی انٹریسٹ ایکچولی سیم ہیں دونوں کیا چاہتے ہیں جیونستر بڑھانا پیسے بنائیے پیسے انویسٹ کریے اس کو ڈبل کا فور ٹائمز کریں کتنی بار جیونستر بڑھ پاتا ہے کتنی بار کیونکہ ایک فرنجازی میرے گھر کے پاس دکان کھول رہا ہے اس پر ٹیبل کرسی ہر چھوٹا سا چھوٹا پرزا اس کا آٹا چاوال اگر کوئی فاس فوڈ جوائن کھول رہا ہے وہ سب بومبے سے آ رہا ہے مومبے سے آ رہا ہے کیونکہ وہ فرنچائز ہی ہے تو پھر جیونستر لوکل کا کیسے بڑھا آپ یہ دیکھیں کہ میں اپنی بار داتا ہوں میں بہت ہی چھوٹے شہر سے آئے ہوں مدھیم ورگی پریوار سے بہت ہی نومل نماز جیونستر تھا کیا وہ منگے تھی میری پڑھائی کروں ایک اچھی نوکری ملے میرا جیونستر اٹھے اور اس کے بعد میں اپنے پیرنٹس اپنی فیملیز ان کو بھی ان کا جیونستر اٹھاؤں اس کے لئے کیا مجھے کمپنیز چاہیے مجھے آپشنز چاہیے جاوب آپشنز چاہیے مجھے ایڈوکیشنل فیسیلیٹیز چاہیے اور ایک فری انوارمنٹ چاہیے تاکہ میں کمپنی ٹو کمپنی چینج کر کے کیا یہ فائدہ ہم لوکل لوگوں کو دے پاتے ہیں تاکہ بزنس کو انوارمنٹ اچھا ملے اگر شنگور میں کوئی پلانٹ نہیں بن پایا اور میں ایک ادھارے نلنے چاہتا ہوں اگر کوئی کار پلانٹ کہیں نہیں بن پایا کیونکہ پولٹیکل سپورٹ نہیں ملا کیا وہاں کے لوگوں کو اتنا فائدہ دلوا پا رہے تھے اس پلانٹ سے کیا اس بارے میں ری تھنکنگ ضروری ہے بلکل دلوا پا رہے ہیں انڈیشنلیزیشن ہوتا ہے ایمپلوئیمنٹ ملتا ہے کنجمشن بڑھتی ہے ایکنومی بڑھتی ہے آپ دیکھیں تین انڈسٹری ہیں جو سکسیس فول ہیں پیچھے آئیٹ انڈسٹری بینکنگ انڈسٹری مطلب سٹاک مارکٹ بھی بی ایف ایس آئی سیکٹر جس کو بولتے ہیں اور کیا کہتے ہیں ٹیلی کام انڈسٹری بی ایف ایس آئی اور ٹیلی کام ان تینوں کی وجہ سے جتنا ایمپلوئیمنٹ جنریٹ ہوا ہے ان تینوں میں کام کرنے والے ایمپلوئیز میڈیا ٹیکنالوجی ٹی ایم ٹی بھی کئی بھی لوگ بولتے ہیں اس کو اس کی وجہ سے آج 27 سال کا لڑکا 28 سال کی لڑکی اپنا مکان خرید لیتے ہیں اپنی گاڑی خرید لیتے ہیں تو جیونستر بڑھا ہے اور یہ گاڑی اور مکان اس لیے بھی خرید پا رہا ہی کیونکہ کردیٹ مل پا رہی ہے کتنا آسان ہے لون لے کر ہم کام کر پاتے ہیں بھارت میں کتنا آسان ہے اس بارے میں بات کریں گے کیونکہ اس بارے میں جو رینکنگ بھارت کی وہ چین سے بھی بہتر ہے بن رہی ہے منی منترہ ہم بات کرنے منی منترہ میں بزنسز کی بھارت میں کارو بار کرنے کی جس کو کتنا کٹھن ہے کتنا آسان ہے اور الگ الگ پیرامیٹرز کی ہم نے بات کی کنسٹرکشن کرنا ہو بجلی کا کنیکشن لینا ہو پانی کا کنیکشن لینا ہو مہینوں لگ جاتے ہیں یا کہیں کہیں احالت ٹھیک بھی ہے بات کریں اگر لونز کی کریڈٹ کی جس کو لے کر آج کل بڑا واوال مچا ہوا ہے کہ بہت زیادہ ہیں لیکن اوورال دوہزار بارہ کی جو رینکنگ ہے وہ بھارت کی رینکنگ ہے چالیسویں یعنی بھارت کی جو رینکنگ ہے لون لینے کے معاملے میں وہ چائنا سے بھی بہتر ہے یہ کیا ہم آج رہے ہیں امبر دیکھیں واقعی میں انٹریسٹ دریں تو بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں اور اس سے انویسمنٹ پر بھی بہت زیادہ اثر پڑ رہا ہے اب اس میں کچھ ایمپیکٹ انفلیشن کا بھی ہے کچھ ہمارے روپی ڈیویویشن کا بھی ہے تو تمام مدد ہیں اس کا کوئی ایزی سولوشن نہیں ہے بس یہی ہے کہ جتنا زیادہ ہم بزنس کو پرموٹ کر سکیں جتنا زیادہ ایکنومک ایکٹیوٹی ہوگی بینکس کے پاس اچھے کلائنٹس ہوں گے لینڈ کرنے کو کسٹ آف لینڈنگ اپنے آپ کم ہو جائے گی اور جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ جب تک ہم یہ لانگ ٹرم فنڈز کو نہیں لائیں گے پینچن فنڈز اور انشورنس فنڈز کو اور اس میں ہم اداروادی نیتی نہیں اپنائیں گے ایف ڈی آئی کے لیے لانگ ٹرم ڈیٹ نہیں آئے گا جیسے آپ مکان لینے جائیں تو آپ کو بیس سال کا لون ملی آئے گا فیکٹری لگائیں گے یا بہت بڑا گر پروجیکٹ یہاں پر لگا رہے ہیں انفرسیکچر میں آپ کو میکسیم دس بارہ یا بہت مشکل سے پندرہ سال کا ملے گا یہ سب سے کاؤسٹ آف ٹیٹ پڑھتا چلا جاتا ہے کیا بہت مشکل ہے سارے سمال بزنسز ایک خاص بار دیکھیں کہ انڈین ایکانومی سرویس سیکٹر کی زیادہ ہے سرویس سیکٹر زیادہ ہے ٹریڈر ٹریڈر سرویسز یا سرویس پرووائیڈرز ہیں چاہے وہ انشورنس ایجنٹ ہیں اس ٹائپ سے اور سرویس سیکٹر کو کچھ اس کے پاس ہوتا نہیں کوئی سٹاکس اس کے پاس ہوتے نہیں تو سرویس سیکٹر کو لون ملنے میں دکت ہے تو آپ کیا کر رہی ہیں باقی دیشوں میں ایسی لون مل جاتا ہے سرویس سیکٹر کو لون آپ کی پڑھائی کے بیسز پہ آپ کے کریڈٹ ہسٹری کے بیسز پہ لون مل جاتا ہے بلکل صحیح بات ہے limited amount کا لون مل جاتا ہے یہاں پہ ایک عجیب سی بات اور بھی ہے کہ بینکنگ سیکٹر جہاں کنجیومر لون دینے میں کافی انٹریسٹڈ ہے وہیں بزنس لون دینے میں اگر آپ کا بہت بڑا لون نہیں ہے تو چونکہ پیپرورک کافی انوارڈ ہے بینکنگ کی طرف سے انٹریسٹ نہیں ہے اگر آپ دس لاکھ روپے کا لون لینا چاہے ہیں بزنس لون بینک سے تو بینک والا سنچتا ہے چالیس لاکھ روپے کا ہوم لون دے دوں زیادہ اچھا ہے یا پندرہ لاکھ روپے کا کار لون دے دوں وہ زیادہ اچھا ہے یہ دس لاکھ کے ہوم لون بزنس لون میں بزنس کی ریٹنگ یہ ہرانی کی بات ہے شاید بزنس انوارمنٹ جس پر یہ رپورٹ ہے جس کی ہم چچا کر رہے ہیں شاید وہ خود ایسا کہتا ہے کہ چالیس لاکھ کا ہوم لون ملنا ہسان ہے لیکن دس لاکھ کا کاروباری لون ملنا مشکل ہے